لیکن وہ اپنا اپنا روک ہے کہ میں روزو رکھے ہوئے یا نکی گال ہے گناہ کی بہت ساری گال اس کے سامنے آمیں نوز باللہ کسی کی ماتی پہنڈ جاتی ہوئے تو گندہ خیال آمیں اکدہ اس نے خیال آمیں کہ میں روزو ہے اس تیمی بات گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قدر قدر بندہ نے غصو آج ہے لیکن جیسے غصو آوے تو فرما ہے روزے دار وہ ہے کہ جوڑو روز اپنا غصہ ور کنٹرول کرے بھئی منہ مہت ہے روزو رکھے وہ نہیں کوئی کر سکتا کئی واری اسی مجلس لگ جائے کہ لوکاں کی غیبتوں لگ جائے فلانوں اس طرح گو ہے چگلی لگن لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ آدمی جوڑو ان اکمتیں نہ باز آوے ہیں چگلی لاتو رہے کرود کرتو رہے اندر میں حسد کینوں بغز ساڑ دو جا وہ ساڑو یہ ساری گل دل میں چپا رکھے تو روزو بھی رکھے فرمایا اس کا پکھا اس کا تسیایہ رین نال کوئی فائدو نہیں ہے جس ولی انسان غیبت حسد کینوں بغز ساڑو یہ سارا کم اس کا حالات پیش آمی کہ وہ کسی پر غصو کٹ سکے لیکن وہ دیکھے کہ منہ روزو ہے ایک منو یا ایک ٹرینگو ہے جس ولی اس ٹرینگو میں آدمی پورو اتر جائے پھر ساری زندگی میں اسنا بہت سارا موقع میں کہ بے شک اسنا بڑھو غصو آوے لیکن وہ اپنے غصو آوے ٹرینگو یہ ایک طرح ہے تربیت کو تربیت کو کورس ہے تربیت کو کورس ہے کہ تمہیں غصو کلو کس را بچنو ہے تمہیں غلط خیالاں کلو کس را بچنو ہے میں نے دسو جی کہ کچھ لوگ مطلب روزو نہیں رکھ سکتا انہوں کا بارہ میں کیے احکامات ہیں کہ کیڑا آدمی روزو نہیں رکھ سکتا اور انہوں سے کی احکامات دیکھو اس وست دین اسلام ایک فطری دین ہے اور قرآن پاک نے لوگاں یہ نہیں کیوں کہ تم قرآن پڑھتا ایمان کیوں نہیں لاتا بلکہ شکایت یا کی کہ ایک باری پڑھ گئے دیکھو اسنا اور جو شخص بھی اسنا پڑھا ہے اس کو دل مننے گو کہ یہ تو ماری اپنی فطرت کی عواز ہے ماری نیچرل کی عواز ہے دین فطرت دین اسلام دین فطرت ہے اس کو لوگ اس میں وہی حکمیں جڑا انسان برداشت کر سکے عام اعلان کیوں لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وساہا کسے بندہ نہ کوئی سو حکم نہیں جہدیت ہو جا سکتا جڑو وہ چال نہ سکے جڑو وہ برداشت نہ کر سکے روزہ وہ حکم آئے تری دن روزہ رکھنا تھا سبتے پہلنا تھا یہ تری دن اس طرح کر کے بیان کیا کہ بندہ نہ لگیا کہ وہ زیادہ مدت نہیں ہے فرما عدہ چند دیں تھوڑا جا دین ہے لیکن کوئی بیمار ہوئے کوئی سفرور ہوئے کوئی اور کسی پریشانی ہوئے روزہ نہ رکھتو ہوئے اس نے روزہ رکھنو فرض نہیں ہے وہ روزہ قضا کر سکے اور پھر جتنا دن اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان میں نہیں رکھ سکیو اتنا دن وہ بادمہ روزہ رکھ لے کوئی اس پر گناہ نہیں ہے سفرور ہے بیمار ہے اس طرح کیا بات گیا ہے کچھ اس طرح بیمار میں کیا جڑا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے ایسا بیمار میں کیا جڑا ٹھیک نہیں ہو سکتا بڑھو ہے اس نہ ان ٹھیک ہوں ان کو امید نہیں ہے بلکہ وہ کالسیری ہیں وہ عورت جیڑی امید نہ لیں حمل وہاں بے شک وہ روزہ رکھنو چاہویں تا رکھ سکیں لیکن کچھ ایسی بیمار میں کیا نہیں رکھ سکتی کوئی عورت بچہ نے دودھ پلاتی میں اس نے دو سال توڑی دودھ پلانو ہے چلو رمضان بابا سوچھا ہوں قضاء کرلیں بھی بادمہ رکھوں گی لیکن بچہ نے دودھ بادمہ بھی پلانو ہے اس واسطہ فرمائے ففیدیت من ایع اس واسطہ فیدیہ دینگی اجازت ہے کہ اگر نہیں روزہ رکھ سکتی وہ عورت یا کوئی ایسا بیمار ہے جس نے ٹھیک ہونگی مید نہیں کوئی کینسر کوئی مریض ہے اللہ معاف کرے کوئی بڑھو ہو گئے فرمائے وہ روزہ چھوڑ چھوڑے اور روزہ کی طرف فیدیو دے چھوڑے کتنوں فیدیو دینوں ہیں جتنوں ایک صد کو فطر ہے ایک آدمی کا اوپر صد کو فطر تقریباً آج کل کوئی پنجار رپیہ قریب بنے ایک روزہ وہ بنجار رپیہ پنجار رپیہ پنجار رپیہ پنجار رپیہ اگر پورو مینون ہی روزہ رکھ سکیو تک پنجار رپیہ کسنا دینوں ہیں جی یہ اس وستہ بھی متعین کاشوڑے دینوں کسنا ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفت قلوبهم یہ اچ قسم کا لوگ بیان کیا یعنی ہم آسان لفظوں کہہ سکا گریب نہ یتیم نہ مسکین نہ کئی بچاری بیوہ ہو گئی ہے اس نہ کوئی بندوں اپنا کارمہ مالدار ہے لیکن سفر میں اچانک اس کو کسے نے گو جو پیسہ نہیں ہے کسے نے اس کو بچار کی جیب کتری شوڑی اس رہا حالات کے شکار ہو گیا اس نہ دے سکا اٹھ کسم گر لوگ کی یہ اور اگر کوئی نی فیدیو دے سکتا ماللے بچارو اتنو گریب اس کو پندرہ سو روپیہ بھی نہیں ہے اللہ اپنا کارم نال اس نے معاف کر چھوڑے اچھا یہ کزار روزہ رکھنگو کوئی ایک سلسلہ ہوگا ہے وہ بھی کیلئے بعد ماہ رکھی جا سکے اس طرح کو بیمار روزوں نہیں رکھ سکیو یا سفر ماہ روزوں نہیں رکھ سکتو پھر بعد ماہ اللہ تعالی نے صحت دیتی ٹھیک ہو گیا اس آدمی وست قضا روزہ جتنا روزہ چھوٹ گیا اتنا روزہ بھی بعد ماہ پورا کر لے فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وَگِنْتِی یاد رکھو جیڑی تھاری چھوٹ گئی ہے دوجہ دن ہم اب پوری کر لے اور کیوں پوری کرنی اللہ تعالی لانگرے یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تعالی تھارا نال سختی نہیں کرنو چاہتو نرمی کرنو چاہتو جو جتنو کر سکے مثلا نماز کو حکم ہے ایک آدمی کھلا ہوگا پڑھ سکے کھلا ہوگا پڑھے نہیں پڑھ سکتو بیس کے پڑھ سکے بیس کے پڑھے بیس کے نہیں پڑھ سکتو لمو پہ گئے پڑھے لمو پہ گئے پڑھے جس طرح پڑھ سکے اس طرح پڑھے کوئی یوں نہیں ہے کہ کوئی دین ماں کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں ہے نَأَسْلَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا دین ماں کچھ سختی نہیں ہے البتہ سختی وہ میار وہ ہے جو اسلام نے متعین کیو ہے